بولی ووڈ کنگ شارو خان اور گوری خان کی جوڑی شادی کے برسوں بعد بھی پہلے روز جیسی محبت رکھتی ہے اور اس کی اہم وجہ شارو خان کی جانب سے رشتوں کو دی جانے والی پاکیت ہے جس کا اطراف بولی ووڈ کنگ اپنے کئی انٹرویوز میں بھی کر چکے ہیں ماضی میں بھارتی میڈیا کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں شارو خان نے بچوں کی تربیت اور اہلیہ سے روا جانے والے روئیے پر کھل کر بات کی تھی شارو خان نے بتایا تھا کہ میں نے بیٹے آریان کو سکھایا ہے کہ کسی کی بیزتی کرنا ٹھیک نہیں اس تربیت سے میرا مقصد ایسی زور زبردستی نہیں جو میٹو مہم کے ذریعے سامنے لائے گئیں بلکہ میرا مقصد بنیادی احترام سے ہے شارو خان کا کہنا تھا کہ میری شادی کو تین دہائیوں سے زائد عرصہ ہو گیا ہے لیکن میں نے آج تک کبھی اپنی بیوی کے پرس میں نہیں جاگا کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے میں اب بھی بیڈروم میں جانے کے لئے دستک دیتا ہوں اور اپنی بیٹی کے بیڈروم میں دروازے پر بھی دستک دیتا ہوں اگرچہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ دستک میں دے رہا ہوں لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ وہ اس کا کمرہ ہے اپنے ایک انٹرویو میں شارو خان نے اہلیہ کی اہمیت اور محبت کا اطراف کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ میری بیوی میری پہلی ترجی ہے اگر کبھی مجھے اپنے کریئر اور گوری میں کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو میں فلمیں چھوڑ دوں گا میں اہلیہ کے بغیر پاگل ہو جاؤں گا وہ میرے پاس ایسی واحد شئے ہے جس سے میں منسلک ہوں اور اسی سے محبت کرتا ہوں شادی کے ابتدائی دنوں کو یاد کرتے ہوئے شارو خان نے بتایا تھا کہ مجھے ممبائی میں اپنی پہلی رات یاد ہے جب ہم یعنی میں اور گوری تقریباً پانچ سے سات روز بعد ممبائی آئے تھے گوری نے وہ شام بھاری لباس میں اوروسی چوڑیاں پہنے فلم سٹی میں ہی گزاری تھی اس وقت ہیما جی میری فلم کو ڈائریک کر رہی تھی شارو کے مطابق اس دن ایک ادھاکار کو شوٹنگ کی جگہ پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تھی اور ہمیں شوٹنگ پر چھے کے بجائے آٹھ بچ گئے تھے اس وقت وہاں کوئی موبائیل فون بھی نہیں تھا اور نہ ہی میرے پاس کار تھی اس لیے میں نے گوری کو لینے کے لیے ٹیکسی بھیجی کیونکہ میں جانتا تھا مجھے شوٹنگ میں وقت لگ جائے گا